السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین خلاصہ تراویح کی اس مجلس میں ایک بار پھر سے آپ تمام احباب کا استقبال ہے پچھلی ملاقات میں ہم نے آپ کے سامنے پارا نمبر دس کے حوالے سے مختلف باتیں پیش کی تھی آج انشاءاللہ ہم پارا نمبر گیارہ کے حوالے سے مختلف باتیں مختلف تعلیمات پیش کرنے کی کوشش کریں گے پارا نمبر دس کے اخیر میں اللہ رب العالمین نے جنگ تبوک کا تذکرہ کیا تھا اور یہ تذکرہ پارا نمبر گیارہ میں بھی اللہ نے کیا ہے اس لیے آج کی اس مجلس کی جو سب سے پہلی بات ہے وہ ہے جنگ تبوک سے متعلق جنگ تبوک یہ سنوہ ہجری میں ایک جنگ ہوئی جس میں گرچے لڑائی نہیں ہوئی لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ گئے تبوک کے مقام پر اور وہاں پہنچے وہاں پر قیام کیا وہاں سے واپس بھی آئے رومیوں نے ڈر کے مارے میدان چھوڑ دیا مقابلے کے لیے نہیں آئے گرچے لڑائی نہیں ہوئی لیکن پھر بھی اس جنگ کو جنگ تبوک یا غزوے تبوک کے نام سے جانا جاتا ہے صحابہ کرام کی تعداد تیس ہزار رومیوں کی تعداد چالیس ہزار تھی اور اس غزوے میں سب سے مشکل بات یہ تھی کہ بہت لمبا سفر تھا بہت لمبا سفر تھا سخت گرمی کا زمانہ تھا اور لوگوں کی فصلیں کھیتیاں پکر کے تیار ہو چکی تھی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حکم تھا کہ تمام لوگوں کو اس جنگ میں شریک ہونا ہے کوئی بھی پیچھے نہ رہے لیکن منافقین جو پہلے ہی سے مسلمانوں کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے وہ جان بوچ کر کے اس جنگ میں پیچھے رہے اور ساتھی ساتھ تین صحابہ سستی اور کاہلی کا شکار ہو گئے اور وہ بھی اس جنگ میں جانے سے پیچھے رہ گئے یہ ہیں حضرت مرارہ بن ربیع قعب بن مالک اور حضرت حلال بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہم اچمعین یہ تین صحابہ بھی پیچھے رہ گئے تذکرہ آگے آ رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور تبوک کے مقام پر آپ پہنچے پندرہ دن کا سفر کر کے بیس دن وہاں آپ نے قیام کیا پھر واپسی ہوئی پندرہ دن کا سفر اس طریقے سے کل پچاس دنوں کا یہ سفر رہا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے آپ نے ان تمام لوگوں کو بلایا جو لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے تھے منافقین آتے رہے جھوٹ بول بول کر اپنا کام چلاتے رہے کہ یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا یہ مسئلہ تھا اس لئے ہم جنگ میں شریک نہیں ہو سکے اسی کو اللہ نے پارا نمبر گیارہ کی ابتداہی میں ذکر کیا یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیکم وہ لوگ آپ کے سامنے عذر بیان کریں گے جب آپ لوگ ان کی طرف لوٹ کر کے آوگے اللہ نے کہا ان کا عذر قابل قبول نہیں ہے پھر ان لوگوں کی فضیلت بیان کی جو لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے میں آگے بڑھ گئے جو بالکل شروع شروع میں مسلمان ہوئے اللہ نے کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصاری والذین اتبعوہم بحسان کی ایمان لانے والوں میں سبقت کرنے والے پہلے پہلے ایمان لانے والے لوگ چاہے وہ مہاجرین میں سے ہوں انصار میں سے ہوں اور جو لوگ بھی ان کو فالو کریں احسان کے ساتھ ایسے تمام لوگوں سے اللہ راضی اور ایسے تمام لوگ اللہ سے راضی ہیں یہ آیت نمبر سو میں جو سورت التوبہ کی ہے اللہ نے بیان کیا فر اسی زمن میں اللہ رب العالمین نے اور مختلف باتیں ذکر کرتے ہوئے جنگ کے عاداب سے متعلق پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا اللہ نے حکم دیا کہ آپ لوگوں کے مال سے زکاة وصول کریں جو مالداروں سے لیں گے اور غریبوں میں تقسیم کیا جائے گا اللہ رب العالمین نے اسی دوران آیت نمبر ایک سو آٹھ سے ایک سو دس کے درمیان منافقوں کی ایک مسجد کا تذکرہ کیا ہے جو منافقوں نے مدینہ کے اندر بنائی تھی جس کا نام اللہ نے مسجد ذرار رکھا ہے ذرار یعنی نقصان پہنچانے والی مسجد اور منافقوں نے یہ مسجد بنوائی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم نے ایک مسجد بنائی ہے چل کر کے آپ اس کا افتتاح کر دیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے یہ تبوک کے سفر پر نکلنے سے پہلے کی بات ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں میں واپسی میں آؤں گا پھر اس مسجد میں آ کر کے نماز ادا کر دوں گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے واپس آئے اللہ نے راستے ہی میں قرآن کی آیتیں نازل کر دیں اور کہا فرمایا جن لوگوں نے مسجد ذرار بنائی یہ مسجد بنائی کس لیے نقصان پہنچانے کے لیے وَالَّذِينَ اتَّخَدُوا مَسْجِدًا ذِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے وَكُفْرًا کُفْر کا کام کرنے کے لیے وَتَفْرِقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ مُؤْمِنُوں کے درمیان فرقبندی پیدا کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلِ اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کی پناہگاہ کے طور پر ان لوگوں نے اس مسجد کو تیار کیا وَلَا يَحْلِفُنَّ اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا اور یہ جب آپ کے پاس آئیں گے تو قسم کھا کر کے کہیں گے کہ ہمارا ارادہ نیک ہے اللہ نے کہا لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَدًا اے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد میں جا کر کے کبھی بھی قیام مت کیجئے گا نماز مت پڑھئے گا اس لیے کہ یہ مسجد مسجد غرار ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آپ نے صحابہ کو بھیجا اور اس مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا کہا کہ اس مسجد کو جا کر کے گرا دو اس مسجد کو گرا دیا گیا ایسے ہی اللہ رب العالمین نے اپنے مومن بندوں سے اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ اس کے مومن بندے اگر اس کے راستے میں اپنا مال لٹاتے ہیں اپنی جان لٹاتے ہیں بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت تیار کر رکھا ہے اور پھر ایسے لوگوں کی صفات اللہ نے بیان کیا کہ یہ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے سفر کرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے اور اللہ کی فرما برداری کرنے والے بھلائی کا حکم دینے والے برائی سے روکنے والے اللہ کے حدود کے حفاظت کرنے والے فرمائے یہ ان کی صفات ہے اور اسی زمن میں اللہ رب العالمین نے یہ قانون بھی بیان کیا فرمائے مَا کَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُلِي قُرْبَا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَعِيمِ فرمائے کسی نبی کے لیے ایمان والے کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرک کے لیے استغفار کریں مغفرت کی دعا کریں چاہے وہ ان کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ بندہ مشرک تھا اللہ کے ساتھ شرک کیا کرتا تھا اللہ نے کہا ننبی ایسے بندے کے لیے استغفار کر سکتے ہیں اور نامومنین ایسے لوگوں کے لیے استغفار کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے آگے آیت نمبر 117 سے 119 میں جنگ تبوک میں جو صحابہ پیچھے رہ گئے تھے اور وہ تمام مومنین ان کی توبہ کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے فرمایا اللہ نے مومنوں کی توبہ کو قبول کر لیا وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا اور ان تین صحابہ کی بھی توبہ کو اللہ نے قبول کر لیا جو پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کی زمین اپنی اساتوں کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی ان کو اپنے آپ کے بارے میں ایسا لگنے لگا کہ اللہ کے علاوہ ان کے پاس کوئی پناہگاہ نہیں ہے تو ان لوگوں نے توبہ کیا اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا کہا اب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا جنگ تبوک کے سفر پر نکلنا ہے صحابہ تیاری کرنے لگے مال جمع کیا جانے لگا میرے پاس اس وقت سواری تھی اور میں خوب تیز تھا صحت مند تھا تندرست تھا میں نے کہا آج نہیں تو کل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا ملوں گا اسی آج کل کے چکر میں اسی غفلت اور کتاہی کے چکر میں نتیجہ یہ ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور واپس بھی آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے ہم لوگوں نے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی منافقوں نے ہم سے کہا جھوٹ بول دو کام چل جائے گا ہمارا کام چل گیا لیکن پہلے ہی ہم نے غلطی کی تھی دوبارہ ایک اور غلطی ہم نہیں کر سکتے تھے نبی نے پوچھا کیوں نہیں گئے ہم نے بات بیان کر دی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سستی ہو گئی غفلت ہو گئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تعلق سے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا کہا کہ کوئی بھی انسان کوئی بھی صحابی ان لوگوں سے بات چیت نہیں کرے گا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہمارا بیویوں کے ساتھ رہنے کی اجازت تھی بقیہ پورے مدینہ سے بائیکاٹ کر دیا گیا یہاں تک کی چالیس دن گزر گئے حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا تھا سلام کرتا تھا آپ اپنا مو پھیر لیتے تھے میں دیکھتا تھا کہ نبی میرے سلام کا جواب دے رہے ہیں کی نہیں دے رہے ہیں آپ تصور کریں لیکن ان لوگوں نے سچ بولا تھا اللہ کے حکم پر عمل کیا تھا چالیس دن گزرے چالیس دنوں کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب بیویوں سے بھی الگ ہو جانا ہے پوچھا گیا طلاق دینا ہے کہا طلاق نہیں دینا ہے بستر الگ کر لینا ہے چالیس دن کے بعد بستر بھی الگ کر دیا گیا پچاس دن گزرے اور پچاس دن کے گزرنے کے بعد اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان آیا وَعَلَى السَّلَاسَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا تین لوگوں کی توبہ قبول کر لی گئی ان صحابہ کو بتایا گیا خوشی سے شرشار ہو گئے اللہ نے کہا اے ایوہا الَّذِينَ عَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ان جیسے سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ زندگی میں ہمیشہ سچ بولو کبھی بھی جھوٹ کا راستہ اختیار نہ کرو جھوٹ سے کام چلا لوگے لیکن اللہ اس گناہ کی وجہ سے سزا دے گا اور سچائی کی وجہ سے ممکن ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نقصان اٹھانا پڑے تکلیف برداشت کرنا پڑے لیکن اس کا نتیجہ ہر صورت میں بہترین آئے گا جیسا کہ ان تین صحابہ کے ساتھ بہترین آیا اور اللہ نے ان تینوں کا تذکرہ قیامت تک کے لیے اپنے مبارک کلام اور کتاب کے اندر درج کر دیا اور ان تینوں کو زندہ و جعوید بنا دیا آگے اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 122 میں ذکر کیا ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو سفر کرنا چاہیے کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں جو اپنا علاقہ چھوڑ کر کے باہر کی طرف جائیں سفر کریں علماء سے ملاقات کریں دین کا دنیا کا علم حاصل کریں تاکہ دنیا کے حساب سے بھی ترقی کریں اور آخرت کے حساب سے بھی ترقی کریں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اللہ نے کیا لیکن ان کا تذکرہ کرنے سے پہلے اللہ نے انسانوں کی حالت بیان کی کہ ان لوگوں کو سال بھر میں ایک آت دفعہ دو دفعہ بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے ان کو بڑا دھچکا لگتا ہے اللہ کی طرف سے کوئی سزا آتی ہے پھر بھی یہ لوگ نہیں صدرتے ہیں ان کو صدرنا چاہیے اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے کون سے رسول وہ رسول جو انسانوں میں سے ہی تھا وہ رسول جو لوگوں کے ایمان کے تعلق سے بہت حریص تھے وہ رسول جو لوگوں کو پکڑ پکڑ کر جہنم سے بچا رہے تھے یہ سوچ رہے تھے لوگ ایمان لے آئیں مومنوں پر بڑے مہربان تھے رحمتیں لٹانے والے شفقتیں لٹانے والے تھے اور ساتھی ساتھ اللہ نے اس سورہ کے آخیر میں ایک دعا کا تذکرہ کیا ہے جب زندگی سے پریشان ہوں جب دشمنوں کی طرف سے الغار ہو حملے ہو یہ دعا پڑھنے میرے لئے اللہ کافی ہے اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور وہ بہت بڑے عرش کا رب ہے یہاں پر سورت التوبہ مکمل ہوتی ہے اس کے بعد سورہ یونس کا آغاز ہوتا ہے سورہ یونس کی ابتداء میں اللہ رب العالمین نے اپنے تعلق سے کچھ باتیں بیان کی ہیں اپنی صفات بیان کی ہیں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا آسمان زمین سورج چاند اور رات اور دن کا الٹنا پلٹنا اور یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین نے اپنی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے اور جو اللہ نے یہ ساری نعمتیں انسان کو دی ہیں اس انسان کا رویہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ انسان کو جب خوشی ملتی ہے تو کہتا ہے میں اس کا مستحق تھا اور جب اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کبھی لیٹ کر کبھی بیٹھ کر کبھی کھڑے ہو کر کے وہ ہم سے دعائیں ماغتا ہے یعنی خوشی کے موقع پر ہم کو بھول جاتا ہے اور غم کے موقع پر ہمارے پاس آ کر کے ہمارے سامنے آ کر کے لمبی چوڑی دعائیں ماغتا ہے یہ انسان کا رویہ اللہ نے ذکر کیا ہے ساتھی ساتھ مشرقین مکہ کا تذکرہ اللہ نے کیا کہ مشرقین مکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ الگ نشانیوں کا مطالبہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کلام کے علاوہ کچھ اور لے آؤ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے خُلْمَا يَكُونُ لِي أَنُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَائِ نَفْسِ یہ میرا کلام تھوڑی ہے کہ اپنی طرف سے لا کر کے میں جو ہے اور کوئی کلام پیش کر دوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ اے مکہ والو نبوت اور رسالت کا دعویٰ کرنے سے پہلے نبوت اور رسالت کا اعلان کرنے سے پہلے میں نے تمہارے درمیان ایک لمبی عمر چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے تمہیں میرا کردار میری زندگی میری صیرت اور میرا سب کچھ تمہیں معلوم ہے تو تم میری بات کو سمجھتے کیوں نہیں ہو افلا تاقلون کیا تم عقل نہیں رکھتے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوالہ دیتے تھے ساتھی ساتھ جب انہیں سمجھایا جاتا تھا کہ انبوتوں کے عبادت مت کرو تو وہ کہتے تھے ہا اولائی شفعاؤنا عند اللہ یا ہم ان کی عبادت تھوڑی کرتے ہیں ہاں ہم ان کو راضی کرتے ہیں تاکہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس جا کر کے سفارش کریں اور ہمارے لیے شفاعت کا کام کر دیں پھر اللہ نے انہی مشرقین مکہ کا تذکرہ کیا ہے کہ جب مشرقین مکہ سفر کرتے تھے اور ان کی کشتیاں سمندر کی موجوں کے گرداب میں پھنز جایا کرتی تھی تو دعا اللہ مخلصین علیہ الدین تو یہ لات کو منات کو عزہ کو حبل کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اللہ کو پکارتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ سمندر کی موجوں میں اگر ان کو کوئی بچا سکتا ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے لیکن فلمہ انجاہم جب ان کو اللہ نجات دے دیتا تھا اور انہیں زمین پر زندہ اور سلامت لے آتا تھا ادھا ہم یشرکون پھر سے یہ لوگ شرک کر لیا کرتے تھے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیاوی زندگی کی مثال بیان کی ہے فرمایا پانی کی طرح جو پانی ہم نازل کرتے ہیں وہ پانی زمین میں مل جاتا ہے زمین سے غلے اناش پیدا ہوتے ہیں جس کو انسان کھاتا ہے اور جانور کھاتے ہیں اور پھر یہ رفتہ رفتہ ختم ہو جاتا ہے یہی دنیاوی زندگی کی مثال ہے لہذا لوگو دنیا کی زندگی کی حقیقت کو سمجھو اللہ دار السلام کی طرف بلاتا ہے یعنی جنت کی طرف بلاتا ہے اور جو بندہ سرات مستقیم کی طرف آنا چاہتا ہے اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے ہدایت دے دیتا ہے لیکن جو بندہ نیکی کرتا ہے اس کے لیے اللہ نے خسنا تیار کر رکھا ہے یعنی جنت تیار کر رکھا ہے وہ زیادہ اور جنت سے ایک اور زیادہ زیادہ چیز اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کیا ہے اللہ رب العالمین کا دیدار ساتھی ساتھ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی جو ہے نشانیاں پھر ذکر کی کہ لوگوں سے پوچھو آسمان و زمین سے کون تمہیں روزی دیتا ہے کون زندے سے مردے کو مردے سے زندے کو نکالتا ہے کون تمام معاملات کی تدبیر کرتا ہے فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ یہ کہیں گے اللہ فَدَالِكُمُ اللَّهُ ربکم الحق وئی اللہ تمہارا رب ہے سچا رب ہے تو تم کہاں بھاگ رہے ہو کہاں بھاگ رہے ہو اور یہ قرآن پر جو یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا ان سے کہو اس جیسی کوئی ایک سورہ لاکر کے پیش کر دیں ایک سورہ اور جس کو چاہو تم بلالو اللہ کو چھوڑ کر کے اللہ نے کہا یہ نہیں پیش کر سکتے ساتھی ساتھ اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ ہر انسان کی موت کا اس کے دنیا سے جانے کا وقت مقرر ہے جب وہ وقت آ جائے گا کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا آپ لوگوں میں اعلان کر دیجئے میں تمہارے لئے کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں کسی بھی ٹائپ کے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں اور یہ قرآن جو اللہ نے میرے اوپر اتارا ہے اے لوگو یہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے آیا ہے یہ نصیحت کی چیز ہے یہ بیمار دلوں کی شفا کا ذریعہ ہے ہاں قرآن قرآن سے جسمانی بیماریاں دور ہوتی ہیں روحانی بیماریاں دور ہوتی ہیں اور اللہ رب العالمین اس کے ذریعے آپ کی پریشانیوں کو تکلیفوں کو بیماریوں کو دور کر دیتا ہے یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ ہے یہ قرآن رحمت کا سبب ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحو اللہ کے فضل اس کی رحمت کی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہیں لہذا مومنوں کو خوش ہونا چاہیے اللہ کے اولیاء کون ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے اللہ نے ذکر کیا اللہ کے اولیاء وہ ہیں اللہ کے دوست وہ ہیں جن کو کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں اللہ کے ولیوں کی صفت کیا ہوتی ہے دو صفت اللہ نے بیان کی جو ایمان رکھتے ہیں اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں پتہ یہ چلا جو بندہ بھی ایمان والا ہے شرک نہیں کرتا اور جو بندہ ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی اختیار کرتا ہے یعنی اللہ نے جو کہا وہ کرتا ہے اور جس سے اللہ نے رکنے کے لیے کہا اس سے رکتا ہے ایسا بندہ اللہ کا ولی ہے اللہ کا ولی ہے ایسا بندہ جو ایمان والا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بعد اللہ رب العالمین نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے جن کے تعلق سے ہم اگلے پارے میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے بیان کریں گے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کا یہاں جو تذکرہ کیا ہے اللہ نے ذکر کیا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بنی اسرائیل کو پریشان کرتا تھا تو بنی اسرائیل دعا کرتے تھے ربنا لا تجعلنا فتنتاً للقوم الظالمین ونجینا برحمتک من القوم الكافرین کہ اے اللہ اے اللہ تو ہمیں ظالم قوم کے لیے آزمائش مت بنا اور اپنی رحمت کے ذریعے ہمیں کافر قوم سے نجات دے دے کافر قوم سے نجات دے دے یہ بنی اسرائیل یہ قوم دعا کرتی تھی ادھر موسیٰ اور ان کے بھائی حارون علیہ السلام دونوں دعا کرتے تھے کہ اللہ فرعون کو ہلاک کر دے اس کے مال کو تباہ و برباد کر دے اللہ کہتے قد اجیب الدعوت کما اے موسیٰ اے حارون تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں قبول کی فستقیما اور تو آپ دونوں جو ہے وہ سیدھے راستے پر باقی رہیے مفسرین لکھتے ہیں ایک لمبی م عدد گزری کئی سال گزرے تب اللہ نے جا کر کہا کہ تم دونوں کی دعائیں قبول کی گئیں پتا کیا چلا ہماری ماغی گئی دعا ضروری نہیں ہے کہ اسی وقت قبول ہو اور اسی صورت میں قبول ہو جو ہم ماغ رہے ہیں ہماری ماغی گئی دعا کو ستہ سال دو سال پانچ سال دس سال کے بعد اللہ رب العالمین قبول کرے ساتھی ساتھ اللہ نے اس کے بعد موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی دعا جب قبول کیا تو فرعون کو ہلاک اور برباد کیا اور اللہ رب العالمین نے اس کو سمندر کے اندر دریا کہ اندر دوبو دیا اور جب دوبویا تو وہ کہنے لگا جب اس نے دیکھا کہ میں مر رہا ہوں کہنے لگا آمنتو انہو لا الہ الا اللذی آمنت بہی بن اسرائیل وعن من المسلمین کی میں اس ذات پر ایمان لاتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان لے آئے اور اب میں مسلمان ہوتا ہوں اللہ نے کہا اللہ نے کہا آل آنا اب سمجھ میں بات آ رہی ہے وَقَدْ عَسَيْتَ قَبْلُ تم نے بہت پہلے نافرمانیہ کی وَكُنتَ مِنَ الْمُفْس نجات پھیلانے والے لوگوں میں سے ہو گئے اب تمہیں نجات نہیں ملے گی اس لیے کہ جب موت کا وقت ہو جائے اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہم تمہاری باڈی کو بچا کر رکھیں گے باقی رکھیں گے تاکہ تم اپنے بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بن جاؤ عبرت کا سامان نصیحت کا سامان بن جاؤ اور اللہ رب العالمین نے باقی رکھا دنیا دیکھ رہی ہے کہ کس طریقے سے فرعون کو اللہ نے دنیا والوں کے لیے نصیحت کا سامان بنا دیا اللہ رب العالمین نے آگے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ یونس علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا لیکن یونس علیہ السلام پہلے ہی بھاگ کرے ہوئے تو اللہ رب العالمین نے اس قوم پر جو عذاب بھیجا تھا اس عذاب کو دور کر دیا قوم کے لوگ ایمان لے آئے اور ان کا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہو گیا اس کے بعد اللہ نے یہ بات ذکر کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کہ تمہارے معبودوں کی میں عبادت نہیں کرتا دین پر جمع رہیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی کو مت پکاریے کیونکہ کوئی بھی آپ کے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اور یاد رکھئے اگر اللہ آپ کے ساتھ کچھ برا کرنا چاہے کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا اور کوئی اچھا کچھ اچھا کرنا چاہے اللہ آپ کے ساتھ تو اس خیر کو آپ سے کوئی ہٹا نہیں سکتا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی لوگوں سے کہہ دیجئے اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ گیا اب جو ہدایت کا راستہ اختیار کرے گا اسے ہدایت ملے گی جو گمراہی کا راستہ اختیار کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا میں تو صرف بتانے والا سمجھانے والا ہوں میں تمہارے اوپر جو ہے نگرہ بنا کر کے داروغہ بنا کر کے نئی بھیجا گیا ہوں جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کی اتباہ کیجئے جب تک زندہ رہیے کیونکہ اس لیے کی اللہ رب العالمین سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے سورہ حود کا آغاز ہوتا ہے اس کی ابتداء میں اللہ نے قرآن مجید کا تذکرہ کیا ساتھی ساتھ اس بات کا تذکرہ کیا کہ اے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو اس لیے کی وہی بخشنے والا ہے اور ایک اہم بات جو اللہ نے ذکر کی کہ شرم و حیاء میں بھی غلو اور افرات و تفریض سے کام نہیں لینا چاہیے بعض صحابہ اپنے کمرے میں بیوی کے پاس ہوتے تھے تو وہاں پر بھی اپنے بدن سے کپڑے نہیں ہٹاتے تھے یہ سمجھتے تھے کہ یہ حیاء کے خلاف ہے اللہ رب العالمین نے کہا کی جو کچھ تم چھپاتے ہو ظاہر کرتے ہو چاہے بند کمرے میں رو دیرے میں رو سب کچھ اللہ رب العالمین جانتا ہے وہ تو سینوں کے راز بھی جانتا ہے لہٰذا یہ جو ہے شرم و حیاء میں غلو سے اور افرات و تفریض سے کام نہیں لینا چاہیے یعنی کی نہ ہی بہت زیادہ بے شرم ہو جائیں اور نہ ہی اتنے زیادہ حیاء والے ہو جائیں کہ بیوی کے پاس بھی رہیں تو کپڑا نہ اتاریں یہاں پر پارہ نمبر گیارہ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد پارہ نمبر بارک آغاز ہوتا ہے جس کے اندر بہت سارے واقعات اللہ رب العالمین نے ذکر کیے ہیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں ہم اس کا تذکرہ کریں گے اللہ رب العالمین ہم سبی کو ایمان اور عقید توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ